ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تلشیف لائے وہ تمام انبیاء کرام کسی محسوس قوم کے لیے آئے کسی خاص طبقے کے لیے آئے کسی خاص علاقے کے لیے آئے انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا یا ابانیسرائیل کہہ کر کے کسی اور اعتبار سے لیکن سرور کائنات کسی ایک قوم کے لیے نہیں کسی ایک طبقے کے لیے نہیں کسی ایک جماعت کے لیے نہیں کسی ایک گروہ کے لیے نہیں پوری کائنات کی نبی ان کے تشیف لائے اس لیے قرآن نے جب اپنے حبیب تائدہ دعوالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو خطاب کرنے کے لیے فرمایا تو ہمیشہ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ ہے لیکن جمعیہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے پھیجا گئے ہوں اور انبیاء کرام کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں محدود زمانے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا اس لیے ان کی نبوتیں محدود تھیں ان کی کتابیں محدود تھیں ایک صدی کے اندر اندر انبیاء کرام کی کتابیں بدل دی گئیں ان کی تعلیمات بدل دی گئیں اللہ نے دوسرے نبی کو مغوظ سرمایا لیکن جب سرور کائنات کو آخری نبی بنا کر کہ اللہ نے مغوظ کیا تو کتاب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا اور صورت رسول کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا بھی محفوظ ہے اور صورت رسول بھی محفوظ ہے اور عقائد کی وہ ساری بنیادیں محفوظ ہیں مثال کے طور پر کسی بھی دین کی بنیاد عقیدِ الٰہ ہے عقیدِ رسالت ہے اور کتاب ہے آپ اگر اسلام سے پہلے کے عدیان کا جائزہ لیں تو آج ان کے دین کا جو تصور ہے ان عدیان کا اس میں ناقیدِ الٰہ محفوظ ہے ناقیدِ رسالت محفوظ ہے اور نہیں ان کی کتابیں محفوظ ہیں سب سے زیادہ پھیلا ہوا مذہب عیسائیت ہے وہ اپنے خدا کے بارے میں ایک تین اور تین ایک کی غیر معقولیت کا قائل ہے ریاضی قطعیت اس کی اجازت دیتی ہے اور ناقل و شعور اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے اسی طریقے سے جہاں تک کتاب کا معاملہ ہے کتاب کے معاملے میں خود مسیحی مفکرین یہ کہتے ہیں کہ کتاب محفوظ نہیں ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جہاں تک عقیدِ رسالت کا معاملہ ہے تو عالم یہ ہے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام پہلے جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس قدر تاریخیوں میں ڈوبی ہوئی ہے کہ خود عیسائی مفسر حرز علیہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کی زندگی زمانے قبرے میں دفع ہون چکی ہے اور زمانہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ولادت کے بعد سے بارہ سال تک انہوں نے اپنے معجزات دکھا ہے غائب ہو گئے بتیس سال کے مرے دوبارہ ظاہر ہوئے اور اس کے بعد ان کے عقیدے کے مطابقے فانسی دی دی گئی ہمارے عقیدِ مطاللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا کیا اتنی زندگی سے کوئی نظام ترتیب ہو سکتا ہے کوئی قانون زندگی بن سکتا ہے کوئی معاشرتی نظام کوئی سیاسی نظام کوئی اخلاقی نظام اس لئے نہ نبی کی زندگی محفوظ ہے نہ کتاب محفوظ ہے اور نہیں عقیدہِ الٰہ محفوظ ہے کچھ بھی محفوظ نہیں مگر یہاں یہ عالم ہے کہ کتاب کے حفاظ کا ذیمہ خود اللہ نے لیا ہے اِنَّا نَحْنُمْ نَزَّلْنَذِكَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کے حفاظت کرنے والے ہیں قرآنِ پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں انہیں تقفیوں پر لکھا گیا چمڑوں پر لکھا گیا اور آگ پر لکھا گیا یہ نظر مشید اور لحافظون میں کنایت النس کہہ رہا ہے کہ حافظوں کے ذریعے قرآن کے حفاظت ہو سکے گی آپ اندازہ فرمائے اس آیتِ کریمہ میں کس قدر عظیم اسلوب بیان اختیار کیا گیا اِنَّا ہم نے نَحْنُ وَيَقِينًا ہمیں نَزَّلْنَا نَازِلْ فرمائے ہیں بابِ تَمزیر سے اَذْذِكْرْ مَعْرَفَ وَإِنَّا اور ہم لَهُ اس کے لئے لحافظون بلا شواہ احفاظت کرنے والے ہیں اس قدر تعقیدات ایک آیتِ کریمہ کے اندر آپ اندازہ فرمائیں تاکہ مسلمان تصور بھی نہ کر سکے یا دنیا کی کوئی قوم کے اس میں کوئی تبدیلی ہو سکے گی اور امبیاء اکرام پاس نبی اس لئے آتے رہے کہ مخصوص زمانے کے لئے تھے مخصوص طبقے کے لئے تھے مخصوص دور کے لئے تھے محدود زمانے کے لئے تھے مگر سرور کائنات کے بعد کوئی اور نبی اس لئے نہیں آرے گا کہ وہ ہر دور کے لئے ہیں ہر عصر کے لئے ہیں ہر زمانے کے لئے ہیں زمین و آسمان کے لئے ہیں ساری کائنات کے لئے ہیں کبھی آپ نے لفظ اسلام پہ غور کیا اسلام کے معنی ہوتے ہیں اعتاد کرنے کے اسلام کے معنی ہوتے ہیں فورا مرداری کرنے کے اسلام کے معنی ہوتے ہیں سر جھکانے کے اسلام کے معنی ہوتے ہیں complete submission to the with the law of Allah اب آپ پوری کائنات کا جائزہ لئے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے اس کے حکامات کو مانے یقینی طور پر مسلم ہے تقوینی طور پر مانے یا تشریعی طور پر مانے اب یہ پوری کائنات حکم الہی کو تقوینی طور پر مان رہی ہے زمین بھی مان رہی ہے آسمان بھی مان رہا ہے فضائیں بھی مان رہی ہیں ہوائیں بھی مان رہی ہیں سیارگانیں فرق بھی مان رہے ہیں اس لیے ساری کائنات مسلم ہیں اور سرور کائنات اسلام کے رسول ہیں اس لیے وہ زمین کے بھی رسول ہیں وہ آسمان کے بھی رسول ہیں وہ فضاؤں کے بھی رسول ہیں وہ خلاؤں کے بھی رسول ہیں وہ کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں وہ ایک انیورسل رسول ہیں ہر دور کے رسول ہیں اور کبھی آپ نے قدرت کی باریکی پہ غور کیا کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ساری کائنات کا رسول بنایا گیا ہوتا جناب موسیٰ علیہ السلام کو ساری کائنات کا رسول بنایا گیا ہوتا جناب عبراہیم علیہ السلام کو ساری کائنات کا رسول بنائے گیا ہوتا تو کیا وہ اپنے پیغام کو اپنے ذرائع کے مطابق پوری کائنات میں پہنچا سکتے تھے مگر علمِ الٰہی میں یہ بات تھی کہ میرے نبی کے بعد ایک ایسا دور آئے گا کہ انسان اپنی انگلیوں کے نیشے پوری کائنات کو محسوس کرے گا اور اسلام کے پیغام کو جہاں بھی شاہے گا پہنچا سکے گا اس لیے نبوتِ مطلقہ اور سعادتِ عامہ ایسے دور میں جلوگر ہوئی کہ جب پوری کائنات میں اسلام کے نظام کو پہنچائے جانے کے لیے بازابطہ وسائل بھی فراہم کر دئیے گئے وہ ہر دور کے نبی ہیں ہر حضر کے نبی ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گی امتِ مسلمہ کا ایسا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی مسلمان کبھی بھی انہراف کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے میرے عزیز ساتھی ہو آپ انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھئے ایک نبی جو پہلے جلوگر ہوئے ہیں جب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی جلوگر ہوتا ہے تو پہلے نبی کی بساتِ نبوت اُلڑ دی جاتی ہے نئے نبی کے نظام کو آگے بڑھایا جاتا ہے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی جلوگر ہوتا ہے اگر سرورے کائنات محمدِ عربی کے بعد کسی اور نبی کو تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ بساتِ نبوتِ مصطفیٰ کوئی لپینڈے کی بات کی جا رہی ہے اور یہی وہ سازش ہے کہ جس کو دنیا نے کرنے کی کوشش کی تھی ایک نئی چھوٹی نبوت کے حوالے سے اب آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا چاہیں کہ سرورے کائنات محمد الرسول اللہ ارواہنا فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کتنی عظیم ہے اور کتنی آیاتیں مبارکہ ہیں اٹھارہ بیس آیتیں تو میں خود نقل کروں گا صرف ترجمے کی حد تک لیکن قرآن پاک کی صحیح کروں آیاتیں مبارکہ ہیں جو میرے نبی کی خاتمیت پر مہر تفضیح سبز کر رہی ہیں پہلی آیت کریمہ آپ سب نے سنی ہے سرورے کائنات تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اللہ کے رسول اور خاتم النبین یہاں خاتم النبین کا لفظ باز آپ تک قرآن نے استعمال کیا ہے قرآن دین میں اشارت سرماتا ہے آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے تمہارے لئے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور دین اسلام کو قیامت تک کے لئے تمہیں منتقل کر لیا ہے ظاہر ایکی آیت بھی ختم نبوت کے بارے میں بڑی محکم اور بڑی واضح آئے تھے قرآن دین میں اشارت ہم آتا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ ہے لیکن جمعیہ ایک پیغمبر کہتی ہے کہ میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا الناس کا اطلاق قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اوپر ہے صرف اہد رسالت کے انسانوں پر نہیں اور قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ ہے لیکن جمعیہ اے پیغمبر کہتی ہے اے قیامت تک آنے والے تمام اپنائے آدم تمام انسان میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جمعیہ کی تاقید بتا رہی ہے کہ ایک فرض بھی اس سے الگ نہیں ہے ایک انسان بھی اس سے الگ نہیں ہے آپ اندازہ فرمائے ہم نے آپ سے پہلے ان کی قوم کے طرف رسول بھیجا گیا قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں من قبل کا ہے من بادکہ کا ایک بھی آیت آپ کو نہیں لے گی یہ سیکروں آیات مبارکہ جو یہ کہتی ہے من قبل کا آپ سے پہلے من قبل کا آپ سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرور کائنات سے پہلے تو رسول جلوگر ہوئے ہیں لیکن سرور کائنات کے بعد رسول کا کوئی کانسٹک نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے آئیے میں بتاؤں قرآن دیمی اشارت سنواتا ہے وَإِذْ قَالَ إِسْ وَالْقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسْلُ اِلَا قَوْمِهُمْ وَإِسْ قَالَئِهِ سَبْنَ مَرْيَمْ اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ اور مصدق وہ ہوتا ہے جو گزے ہوئے انبیاء کرام کی تصدیح کرتا ہوتا ہے آقائے دو جہاں مصدق ہیں اور انبیاء کرام مبشر ہیں اور یہ قانون عیسائیت بھی تصلیم کرتی ہے یہودیت بھی مانتی ہے وَمَنْ لَمْتُ بَشِّرْ بِهِ نُوَوَاتُ فَلَيْسَ بِنَبِيِّينَ نبوتیں جس کی بشارت نہیں تھے وہ نبی نہیں ہے آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا قادیانی کے لیے کوئی نبوت بشارت دیتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی جملہ بھی کہیں سے کوئی دکھا سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بشارت موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس احمد سے مراد میں ہوں اور ظاہر ہے کہ اس احمد سے مراد خود کو قرار دے کر کے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب عیسیٰ جو تھے وہ تو جالی تھے فرضی تھے معاذ اللہ ان کے بارے میں گاریوں کے الفاظ ہیں پتہ نہیں آج کی عیسائی دنیا اسے قبول کیسے کر رہی ہے حضرت مریم پر الزامات ہیں ان کے کردار کے اوپر ان کے تحمد لگائی ہے ان کے اوپر یہ سب کچھ خادیانی نے کہا ہے کہ وہ تو دراصل مر چکے ہیں اور کشمیر میں دفن کیے گئے ہیں یہ بہت عجیب بات آپ کو سنگیے ہر خادیانی اقین کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی موت واقع ہوئی اور وہ یہاں دفن کیے گئے ہیں عزیزان ملت اسلامیان یہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سرور کائنات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے اخذ اللہ ومیساق النبیین لما آتا ہے تکو من کتابی وحکمہ جب انبیاء نے میساق لیا پختہ وعدہ لیا اس لیا عہد لیا تمام انبیاء کرام سے کہ میرے بعد جل میں بھی آئے گا تو تم اور تمہیں علم و حکمت سے نوازہ جائے گا تو تم ان کی تصدیق بھی کروگے تم ایمان ناؤ بھی ان کی مدد کروگے یعنی انبیاء کرام کو یہ بتایا گیا کہ جو آخرین نبی آنے والے ہیں ان تمام انبیاء کرام کے پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں سے ہیں پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں سے کہ ان کی مدد بھی کریں اور ان کی تعائد بھی کریں مدد کرنے کا ترجمہ یہ کیا گیا اور وضاحت کی گئی ہے کہ ہر نبی اپنے اپنے دور نبوت میں اور اپنے اپنے اثر نبوت میں سرور کائنات کی آمد کی اطلاع دے ان کے خصائد کی اطلاع دے ان کی نبوت کی اطلاع دیتا ہوا نظر آئے چنانچہ توریت کو دیکھیں انجیل کو دیکھیں تحریف ہو چکی ہے آیات احکام میں تحریف ہوئی ہے آیات قوانین میں تحریف ہوئی ہے مگر آیات بشارت آج بھی موجود ہیں تاکہ دنیا کے لئے ناتقہ بندی کے فرائض انجام دے سکیں عزیزان ملتی اسلامیہ پڑا انشاءات فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولوالعمر کی اطاعت کرو اولوالعمر اس لئے فرمایا گیا کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اس لئے جب رسول نہیں ہوگا تو جو اولوالعمر ہوگا اس کی اطاعت کر جائے گی یہ ساری آیاتیں مبارکہ ختم نبوت کے لئے بہت واضح دلیل ہیں پرانزیم اشاء صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاہِمْ وَإِسْمَائِلْ وَإِسْحَاقْ وَيَاقُوَ الْأَثْبَادْ اے پیغمبر فرما دیئے کہ لوگوں تم تو ہوں ہم اللہ پر امان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ہم سے پہلے جناب ابراہیم پر جناب اسماعیل پر جناب اسحاق پر جناب یاقوب پر اس بات پر موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا فرما گئے نبیوں کو اور ہم نے کوئی فرق نہیں کہتے یہ آیت کریمہ تعالی ہے کہ جو جو پہلے نازل ہوا ہے اس پر امان لانے کی بات کی گئی ہے بعد میں کچھ نازل ہونے والا ہے اور نئے امان کا کوئی بات ہو جائے گی قرآن ایجی میں شاہد سنواتا ہے اے ایمان اے لوگو اے لوگو ہر جگہ اے لوگو اے افراد کو نہیں قبیلے کو نہیں خاندان کو نہیں اے لوگو تمہارے پاس رسول آئیں گے حق کے ساتھ تو ان پہ ایمان لاؤ اور یہ تمہاری لئے بہتر ہے اناس کہہ کر کے ساری کائنات کے انسانوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے وہ اس دور کے انسان ہو آج کے ہو یا قیامت تک کے انسان ہو اللہ اشارت سماتا ہے قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِتْتَوَيْهِ رُزْوَانُ صُبَلَ السَّلَامُ تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور آئے چل وگر ہوئے کتاب مبین آئی اللہ تبارہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو اس کی رضا چاہتا ہے صلاتِ مستقیم طرف اور سلامتی کے راستے کی طرف یا ایواللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی والکتاب اللذی انزل على رسولی والکتاب اللذی انزل من قبل اے لوگو ایمان اللہ واللہ اور رسول پر اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل ہوئی من قبل کا لفظ آپ کو ہر جانے ملے گا من بعد کا ایک لفظ میں قرآن عظیم میں کہیں نہیں ملے گا اور یہ تمام آیات مبارکہ بہت خاطئے دلیل ہیں اس بات کی کہ سرونے کائنات کے بعد نہ کوئی نبوت ہوگی چاہے وہ کوئی ذلی دادبا کرے برودی تشریح یا غیر تشریح کوئی بھی تحصیر کر لے کوئی نبوت نہیں ہوگی وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اللہ فرماتا ہے اولا میقفہم انزلنا علیکل کتاب یتلہ رہیم کیا ان کے لئے کافی نہیں ہے تمام انسانوں کے لئے قیامت تک کے لئے کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جا رہی ہے قرآن پاک ہر دور کے انسانوں کے لئے کافی ہے اور جب قرآن پاک کافی ہے تو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے کسی اور نبی کی واللذین یومنوا با انزلہ ریکم وما انزلہ من قبرک وبلاخر یقنون اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور وہ آخرت یقنی نکتے ہیں وبلاخر یقنون سے پہلے وما انزلہ من قبر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لائے ہیں بات کا کوئی تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے اور یہ ساری آیات مبارکہ ختم نبوت کے لئے بہت ہی واضح برحان اور تلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے من قبر کی بات کو فرمائی ہے مگر من بعد کی بات کہیں بھی نہیں فرمائی ہے اگر کوئی نبوت آنے والی ہوتی فرمایا جاتا اس لیے کہ سرور کائنات کے ماننے والے بعد میں بھی آنے والے تھے مگر ایسا کہیں نظر نہیں آتا ہے اللہ فرماتا ہے آپ ہی درانے والے ہیں اور آپ ہی ہر قوم کے حادی ہیں عجیم معاملہ ہے مولانا اتنی نادانی کی ہیں لوگوں نے کہ قادیانوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا کہ ہر قوم کے لئے کوئی حادی ہے اور اوروں نے بھی ترجمہ کیا کہ ہر قوم کے لئے کوئی حادی ہے قادیوں نے کہا کہ اگر ہر قوم کے لئے کوئی حادی ہے تو ہندوستان کے لئے کیوں ہونے سے میں بن کر کے آگیا ہوں اور جن لوگوں نے یہ ترجمہ اور کہیں کیا ہے انہوں نے بھی کوئی قادیانیوں کی تاہید کی ہے مگر امام اہل سنت اللہ کرم فرمائے ان کی قبرانت کو انواس سے پھر دے تمام امت مسلمہ کی دینی حفاظت کی کا سباب ان کو عطا فرمائے انہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ قادیان جڑ کٹ گئی بلا شباب درانے والے ہیں اور آپ ہی ہر قوم کے لئے حادی ہیں سبحان اللہ صبحان اللہ صرف ترجمہ نے قادیانیت کی جڑیں ہمیشہ کیلئے کار دی ہیں بلا شباب درانے والے ہیں اور آپ ہی یا رسول اللہ ہر قوم کے لئے حادی ہیں جو آپ کے زمانے کی قوم ہیں جو آپ کے بعد آنے والی قوم ہیں عزیزانہ ملہ السلامیہ فرمایا وما اور صلی اللہ کا فطر لنا سے بشیر ہوں ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے مکمل طور پر بشیر اور نظیر بھیجھے کافہ تمام انسانوں کے لئے کافہ کی تاقید بتا رہی ہے کہ ایک ورد بشر بھی اس کافہ کے دائرے سے باہر نہیں ہے قیامت تک جتنی انسان آنے والے ہیں سب کے لئے سرورے کائنات بشیر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں پھر کسی اور نبی زورت کہاں سے پیش آئے گی عزیزانہ ملت اسلامیہ قرآن دیمہ شرح ماتا ہے برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان ناظر فرمایا تاکہ وہ تمام عالمین کے لئے نظیر بن جائیں سبحان اللہ عالمین کا لفظ دیکھیں آپ تمام عالموں کا پارنے والا ہے تمام عالموں کا جو پارنے والا ہے سرورے کائنات ان تمام عالموں کے لئے نظیر یہ ہیں جب رموعبیت میں کسی کو مداخلت گنجائش نہیں تو پھر رسالت میں جرت کیسے ہوگی کہ کوئی مداخلت کرتے ہیں سبحان اللہ میں آج پھر تقریر نہیں کروں گا جیسا کہ میرا تعریف کرائے گیا ہے میں صرف آپ کے لئے دلائل کا ایک امبار فرام کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر مسلمان قرآن دین کی روشنی میں سرورے کائنات کی نبوت مطلقہ اور سعادت اعمہ کا پیقین بھی کر لے اور جان لے کہ ان کے بعد کی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا یہ قرآن کا فرمان ایک نہیں بیسیوں آیات مبارکہ میں اور درجنوں حادث مبارکہ میں قرآن فرماتا ہے انہوہ اللہ ذکر للعالمین اللہ رب العالمین ہے اور سرورے کائنات پہ نازل ہونے والی کتاب تمام عالمین ہی گل گئے یعنی عالم کا کوئی فرم جو عالم کا ایک فرض بھی اس سے خارج نہیں ہے سب کے لئے نصیحت ہے تو پھر کسی اور کتاب کی ضرورت کیسے ہوگی کسی اور وحی کی ضرورت کیسے ہوگی قرآن فرماتا ہے موانا اور سرنا کے اللہ رحمت اللی العالمین ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کے بھیجائے یوں تو عالم تنہا عالم ماں سے بللہ ہو کہتے ہیں صرف عالم واہی رگر استعمال کیا تھا تو بھی کہا جاتا ہے ماں سے بللہ کو عالم کہا جاتا ہے مگر کوئی کہہ سکتا تھا عالم انسان ہے عالم جنات ہے عالمِ ملکوت ہے عالمِ لاہوت ہے عالمِ نباتات ہے عالمِ حیوانات ہے ہزار و عالم کی تفصیم ہے نبی کسی ایک عالم کے نبی ہوگی یا رحمت ہوگی عالمین کہہ کے فرمایا گیا حسر ہے جتنے بھی عالم ہیں سب کے لئے رحمت ہے وہ نباتات کا عالم ہو وہ حیوانات کا عالم ہو ملائکہ کا عالم ہو عالمِ لاہوت ہو عالمِ ناسوت ہو عالمِ ملکوت ہو کوئی بھی عالم ہو وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہدانی چی کہ یہ عالم سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ حضور مفتر اسلام سبحان اللہ تو جب وہ ہر عالم کی رحمت ہیں تو پھر کسی اور کی ضرورت کہاں سے داخل ہو گئی کیسے سامنے آگئی قرآن دیم شاہر فرماتا ہے کنتم خیر امتین اخرجت لن ناس تامل معروف و تنہون منکر تم ایک بہترین امت یعنی یہ نہیں کہ نبوت کے بعد کار نبوت بند ہو گیا ہے تم ایک بہترین امت ہو اس لیے پیدا کیا گیا ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں سے کا حکم دو اور برائیوں سے روکو پتا چلا سرورے کائناس سے پہلے جو کام انبیاء کا تھا وہ ان کے بعد ان کی امت کے سر ڈال دیا گیا یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے ہم خیر امت ہیں یہ ہماری دنمیداری ہے کہ خیامت تک نبار نظام رسالت کو اور نظام نبوت کو لے کے آگے بڑھ سکیں ہر آیت پر گھنٹوں گفتو کی جا سکتی ہے احادیث کی روشنی میں تفاصیل کی روشنی میں یہ صرف میں سرسلی تو اب ایک جہزہ پیش کر رہا ہوں پرانزم شاہ سماتا ہے انہوائی اللہ نظیم لکم من بینہ یدی یدی عذابی شدید میں حافظ نہیں ہوں اگر کہیں غلطی کروں تو مجھے میرا سازہ ماف کر دیں گے وہ تو صرف تمہیں گرانے والے ہیں عذاب شدید کے دن سے دن تک کے لئے یعنی قیامت جو آنے والی ہے قیامت تک کے لئے تنہا سرورے کاہن حد نبی ہیں اور نظیر ہیں اور جرانے والے ہیں عذاب شدید کی تصریر میں سب نے کہا ہے اس سے مراد قیامت ہے یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایام ہیں جتنے بھی ماہ و سال ہیں سب کے لئے تنہا سرورے کاہن اٹھرانے والے ہیں یہ اشارت سماتا ہے و مار صلی اللہ قبل قید لا رجال نوحی علیہم فسروہ لذکر انکون لا تعالیون اور ہم نے آپ سے پہلے یقیناً ایسے عظیم انسانوں کو بھیجا جن پر ہم وحی فرما رہے تھے ہم نے آپ سے پہلے بھیجا آپ سے پہلے بھیجا آپ سے پہلے بھیجا جن پر اس کے بعد ہم وحی نہیں فرمائیں گے ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اب اگر تمہیں ضرورت ہو وحی اور پیغام اور اصاب سمجھیں گے فسروہ لذکر انکون تعلیم تب اہلِ ذکر سے پوچھو علموالوں سے پوچھو اگر تمہیں جانتے ہو اب نبی نہیں ہوگا اہلِ ذکر ہوں گے اہلِ علم ہوں گے اور مبلغین ہوں گے دائیانِ دین ہوں گے خیرِ امت کے منتخب افراد ہوں گے اللہ اشارت فرماتا ہے یہ قیامت کا دن ہے جب ہم تمہیں جمع کریں گے اور تم سے پہلوں کو جمع کریں گے یہاں بات کا یہاں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے ایک آیت نہیں دکھا سکتے جہاں بات کا کوئی تذکرہ ہو اور تم میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی ختم نوبت کے دلیل ہے جو خیق طرف بلاتی رہے گی برائیوں سے روکتی رہے گی اور نیکیوں کا حکم دیتی رہے گی اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں اس جماعت کی ضرورت کسی اور نبی کے لئے نہیں کسی اور نبی کے ماننے والوں کو دعوت دینے کا حق نہیں دیا گیا نبی جب تک رہے دعوت رہی نبی کے بعد دوسرا نبی آیا مگر سرورے کائنات کے ماننے والوں کو دعوت کا حق سے یہ دیا گیا تاکہ کارے کو بہت قیامت آگے آگے بڑھتا رہے اور کسی نئے نبی کے ضرورت نہ پیش آئے قرآن دیو میں اشارت ساماتا ہے اب آئیے یہ چوبیس آیات مبارکہ میں نے پیش کر دی ہیں مگر پچاسوں آیات ہیں ایک بنیاد بنا لیے کہ من قبل سے مراد وہ انبیاء اکرام جو پہلے گزرے ہیں من بعد کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لیے جو سرورے کائنات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے کاذب ہے فریبکار ہے اور اس قابل ہے کہ اسے قدم مکنی سے رونت دیا جائے میرا جیسے ساتھیو آئیے احادیث مبارکہ میں آقا فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوس ام انبیاء کلما حلق نبیون خلفہ نبیون و انہو لا نبی عبادی سیکون خلفہ بنو اسرائیل میں ایک انبیاء کرام سیاست فرماتے تھے قیادت فرماتے تھے جب ایک نبی انتقال کر جاتے ہیں دوسرے نبی جلوگر ہوتے مگر یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے سریح حدیث ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے و سیکون خلفہ اور میرے بعد صرف خلفہ ہوگئے ہیں قادیان یہ کہتا ہے کہ دراصل جہاں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ خاتم النبین ہیں تو یہ ختم نبوت زمانی نہیں ہے ختم نبوت فضیلت ہے یعنی فضیلت کے اعتبار سے وہ سب سے افضل ہیں لیکن زمانے کے اعتبار سے نبی آ سکتا ہے مگر یہ بات کے الفاظ جہاں جہاں آئیں ہر عالم جانتا ہے ہر صحابہ شعور جانتا ہے کہ یہ ظرف زمان ہے اس کا تعلق زمانے سے ہے اس کا تعلق صرف فضیلت سے نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضر برائے صورت بیشن رسول اللہ عنہ انہ مسلی و مسلول انبیاء من قبلی کمسر حجن بنا بیتن میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا بہت خوبصورت بہت آرازتہ کیا لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اینٹ ایک ہی نہیں لگی لگے کہتے ہیں کاش ایک ہیٹ اور بھی ہوتی تھی گھر اور خوشت ہوتا ہے سب یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں پھر آقا فرماتے ہیں میں قصر نبوت کی وآخری اینٹ ہوں سبحان اللہ میں قصر نبوت کی وآخری اینٹ ہوں مجھے اللہ نے قصر نبوت کو مکمل کرنے کے لئے مجھ سے پہلے انبیاء اکرام بھی قصر نبوت کی اینٹیں تھے مگر ایک اینٹ خالی تھی مجھے اللہ نے اس کو مکمل کرنے کے لئے بھیج آئے حضرت جعبی رضی اللہ ہوتا جنبیہ صدیت خدری رضی اللہ ہوتا اور دوسرے متعدد صحابہ نہیں ہے حدیث نقل فرمائی ہے آقا فرماتے ہیں میں آخیر میں آنے والا ہوں اور آقیب وہ ہوگا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے پھر میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا اللہ کے رسول نے صفحہ سے پہلا پیغام دیا آپ نے لوگوں کو بلایا لوگ صفحہ کے میدان میں جمع ہوئے آقائے دو جہاں کھڑے ہوئے چوٹی پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیشے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کروگے آپ صادق اور امین ہیں ہم نے اب تک چالیس سال تک آپ کی صداقت اور امانت کو دیکھایا یقین کریں گے تب آپ نے فرمایا کہ کوئی دشمن نہیں ہے بلکہ قیامت کا عذاب تمہارے پیچھے ہیں یہاں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گی قیامت کا عذاب تمہارے پیچھے ہیں میں اسے ڈرا رہا ہوں پتا چلا کہ قیامت تک کے عذاب سے ڈرانے کے لئے سرمرے کائنات ہیں یہاں یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ حضور نے مکہ میں کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوگی یہ بات کیوں نہیں کی صفحہ کی چوٹی بھی کیوں تاکہ دنیا یہ دیکھ سکے کہ ایک طرف عالم غیب ہے سرکار کے ایک طرف عالم حاضر ہے ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں جو غیب کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو حاضر کو بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزانہ ملت اسلامیہ آقائد وجہاں فرماتے ہیں کہ انساجم نے بقاس رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ لعلین انت منی بمندلت حارون من موسیٰ سبحان اللہ اے علی تم میری لئے بلکہ ایسے ہی ہو جیسے حارون جناب موسیٰ کے لئے تھے مگر شباہ ہوتا کوئی نبی نہ کہہ دی تو فرماتے ہیں آقا کہ مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا تم حارون کی طرح سے ہو وہ نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس لئے تم کوئی بھی نبوت کا داب میرے بعد نہ کر سکے یہاں بھی بادی ہی کے لفظیں حضرت ابو ریر سے روایت ہے آقا فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبین ولا فخر میں تمام انبیائے کرام کا قائد ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں اور میں خاتم النبین ہوں اور اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ایک طویل حدیث کے آخری الفاظ ہیں ابو ریز اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمائے ارسلت اللہ خلق کافہ و ختمہ بین نبیون زہبتی نبوت و بادی فلا نبوت و بادی عزیز آنے مرسل میں اللہ کے رسول بناتے ہیں ارسلت اللہ خلق کافہ میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے الخلق کے لفظ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مات سواللہ ہر چیز خلق میں داخل ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز خلق میں داخل ہے ہر چیز خلق کے دائرے میں ارسلت اللہ خلق کافہ صرف الخلق نہیں کافہ کہہ کر کے ہر جز کو شامل فرمائے لیا ہے یہ کوئی بھی جزے مخلوق نہیں ہے جو میرے رسالت کے دائرے سے خارج ہو میں ساری کائنات کے لئے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور فرمایا کہ ختم ابی النبیون اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے آقا فرماتے ہیں زہبتین نبوت افلا نبوت ابعادی میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے اور میرے بعد پھر کوئی اور نبی جلو اگر نہیں ہوگا پھر آقا نے خبر بھی دیکھی قادیانی پیدا ہوگا قائن تھا واللہ ہی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیس دجار اور کذاب کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ تیس دجار اور کذاب ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہی تیس دجار اور کذاب مسیلمہ بھی ہے مسیلمہ کذاب بھی اور مسیلمہ خادیانی بھی ہے میں ارز کنا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا کہ لو کانا بادی نبی ہیں لکانا عمر اگر میرے بعد کسی کے نبی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو جناب عمر ہوتے تھے اس امکان ہی کا خاتمہ کر دیا ہے سرور کائنات میں جب عمر نہیں ہوتاکتے تو یہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے نبوت کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے میرے آقا نے فرمایا حادث شفاہ آپ نے بارہ علماء سے سنا ہوگا کہ جب لوگ جناب آدم کے پاس جائیں گے جناب ابراہیم کے پاس جائیں گے ان کی سعادت ان کی عظمت اور ان کی برطری کا کا حوالہ دے کر کے کہ اللہ نے آپ کو فرشتوں کو آپ کا آپ کے سامنے میں انہوں نے سجدہ کیا آپ کو کائنات کا علم دیا گیا جناب موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے اور سب یہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ تو آخیر میں سب کے سب سرور کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے اور جب وہ آقا کی بارگاہ میں آئیں گے تو کیا کہیں گے وہ اہلِ قیامت کا عقیدہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ اس عجیز میں ہے وہ آقا کی بارگاہ میں آئیں گے جو کہیں کہیں کہ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبی تمامی انبیاء کرام کی الگ الگ صفات بیان کریں گے مگر حضور کی وہ صفت جو سب سے نمائع ہے وہ بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہیں ہماری شفاعت کی دی ہے اور پھر حضور کہیں کہ آنا رہا میں اس شفاعت کے لئے ہوں یہاں پوری امت پوری کائنات پوری انسانیت نبی کی بارگاہ میں ان کی خاتمیت کا اطراف یہاں بھی کرے گی اور قیامت میں بھی کرے گی عزیزان ملت اسلامیہ امام الحسنود فرمایا تھا نا کلیم و نجیل مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی کلیم و نجیل مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے ہیں میرے عزیز ایک سو سے زیادہ حدیث مبارکہ ختم نبوت کے باب میں ہیں اور پچاس سے زیادہ آیتیں ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہیں اس قدر سراحت کے بعد بھی کوئی دیوانہ اگر نبی ہونے کا اقرار کرے اور کوئی اس کے فارو کرے تو اسے ہم دیوانہ ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں مگر یہ تاریخ کا بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا جو امت مسلمہ کی بنیادی اخائد پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ہمیں کسی بھی فتنے کے آغاز کے لیے تاریخیت بہت ضروری ہے زمانے کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے قادیانی کب پیدا ہوا ہے اٹھارہ ستاون کا انقلاب گزر چکے ہیں ایٹین ففتی سیون میں علماء حق نے جہاد آزادی کا اعلان کیا ہزاروں علماء قید کیے گئے سیکروں علماء شہید کیے گئے مدارس بند کر دیا گئے اور وہ نصری ختم کرنے کی کوشش کی گئی جس میں اہل حق پیدا ہوتے تھے ایسے دور میں کسی ایسے شخص کو پیدا کرنا ضروری ہو گیا تھا انگریزوں کے لیے جو اس کے خلاف جہاد کو باطل قرار دے اور جو اسے ذل لے راہی قرار دے قادیانی کی سرکنوں تحرینوں میں دیکھیں کہ انگریزوں کے خلاف احتجاج کرنا اس کے خلاف جہاد کرنا آزادی کا مطالبہ کرنا یہ قطاری ہے وہی زمین پر اللہ کا سایہ ہے میں اس کا خود کاشتا قیدہ پر پودا ہوں مجھے اس نے پروان چاہا ہے یہ نبوت کے دعوے میں سے اس نے اپنی چھوٹی وحی کے حوالے سے کہا مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ انگریزوں کی حکومت کا ساتھ دو اس ملک میں وہ اللہ کی رحمت ہے یہ ساری باتیں قادیان نے کب کہیں جب انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چل چکی تھی پتہ یہ چلا کہ یہ انگریزوں کی پیدا کی ہوئی جماعت تھی جو آج بھی انہی کے زیرے سایہ پوری دنیا پر وانٹ چل رہی ہے ابھی میں جرمنی سے ہو کے آیا ہوں جرمنی نائنٹی نائنٹی فائی میں گیا تھا تو وہاں حیرت ہوگی پاکستانیوں پر کہ بارہ ہزار پاکستانی تھے فرنگفرٹ میں اٹھارہ ہزار قادیانی تھے اور آج بھی پورے جرمنی میں قادیوں تعداد دگنی ہیں یہ کیوں ہیں اس لیے کہ سیاست نے سیاست نے مذہب سے کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ سیاست نے کی بے سوائے نے مذہب کرپ کر دیا جب سیاست کو مذہب کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ہاتھ یہی ہوگا وہ تو قربان جائیے شاہ حمد نورانی کے قربان جائیے صدیقی کے کہ ایک صدیقی نے جناب صدیق کی صدیقی نے صدیق کی سنت عمل کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے قادیانیوں کی تکفیر کا فیضہ کر کے اور ہی دنیا میں بے رخواب کر دیا انہیں اور اس سے پہلے مبلغ آزم نے صرف ایک ملک میں نہیں چالیس بیالیس ملکوں میں جہاں جہاں یہ فتنہ پرمان چڑھا تھا وہاں مامن دورہ کیا اور دورہ اس طور پر نہیں جیسے ہم بلائے جاتے ہیں بڑی خدمتیں ہوتی ہیں بڑے نعرے لگتے ہیں ایسے نہیں واللہ ہی لگ ان کا دورہ یہ تھا کہ بومبے کے ساحل پر کھڑے ہو جاتے کوئی جہاز ہوتا بیٹھ جاتے ہیں کوئی جزیرہ ہوتا ہوتا اتر جاتے ہیں اور پھر جزیرے میں کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا مشنری ہوں مبلغ ہوں مجھ سے کچھ سنو گے کسی اسکول میں کسی چرچ میں چلے جاتے اور تبلیغ فرمائے کرتے ہیں جہاز والے کہتے تھے کہ یہ جب آتے ہیں تو تنہا آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں پورا شہر ان کے استقبال کے لیے ان کو ویدا کرنے کے لیے آتا ہے ہزاروں افراد اسلام لائے ہیں بے شمار افراد کے عقیدے بدلے گئے ہیں مگر بہت بڑا حسان ہے انہیں ان کا ہندوستان کے اوپر جانتے ہو کہ حسان ہے ایٹین سکٹی ٹو سے لے کے ایٹین نائنٹی تک اٹھارہ سو پاسٹ سے لے کے اٹھارہ سو نوے تک ہندوستان کے مشرقی علاقے سے بہار سے بینگال سے یوپی کے مشرقی علاقوں سے لاکھوں افراد سرینام میں جزائر فجی میں اسی طریقے سے مورشش میں مزدوری کیلئے گئے ہیں یہ لوگ کشتی بیٹھتے تھے کشتی دو تیر میں پہنچتی تھی کچھ انتقال کر جاتے تھے جو پہنچ جاتے وہاں ابتدان غراموں جیسا سلوک ہوا مگر وحشیوں اور جنگلوں کو آباد کرنے کے لیے انہیں زمینیں دے دی گئی چنانچہ سرینام میں بریٹش گیانہ میں ڈش گیانہ میں دوسرے علاقوں میں یہی ہندوستان مسلمان مزدوری کر کے بادابتہ وہاں آباد ہو گئے مگر چونکہ ہندوستان سے رشتہ ٹھوٹ چکا تھا علماء نہیں پہنچ رہے تھے اس لیے شادیاں غیر مسلموں میں قادیانیوں کو موقع ملا انہوں نے حملہ کیا جا کر کے اور اکثریت کو قادیانی بنا لیا چونکہ پڑھے لیے نہیں تھے دیندار لوگ نہیں تھے حضرت مبلغ عاظم علی رحمت و رزوان خلیفہ آلہ حضرت آلہ حضرت مولانا نے اشارتاں فرمایا ہے مولانا نے کہ آلہ حضرت نے ہر طرح کے افراد پیدا کیے مہدیس پیدا کیے فقی پیدا کیے مناظر پیدا کیے اور سیاست نام پیدا کیے اور مولنظ عاظم بھی پیدا کیے ہر ایک کی تربیت الگ الگ کی یہ وہ گئے جاتاں وہاں پہنچے کئی کئی مہینے قیام فرمایا پہلے تو مسلم اور غیر مسلم کا فرق بتایا انہوں نے شادیاں الگ کی مسلم تہذیب اور کلچر سیاش نہ کیا اور پھر قادیانیوں کو قادیانی قرار دیا انہوں نے مگر پھر بھی کام چلتا رہا سکسٹیز میں قائد علی سنت گئے انہوں نے مناظرے کے لئے اور پھر حق و باطل کو واضح فرمایا اور یہ سلسلہ ہمیشہ کیلئے رک گیا ان کے اثرات ہارن میں بھی پیدا ہوئے اور دوسرے مقامات جزائر فیجی ورہ میں بھی وہاں بھی قائد علی سنت کی بے پناہ خدمات نظیم کرنا میں دیئے یہ وہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے صرف دعوت نہیں کی دعوتیں نہیں کھائیں پیری مریدی نہیں کی اولیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ان کے مرید یعنی عالم یہ ہے کہ حضرت قائد علی سنت کے والد کا ایک دفعہ آحالن کے لوگوں نے ان کی فاتحہ چہرم یا ان کا عرص رکھا قائد علی سنت کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آخری اور پہل عرص ہے میرے باپ کا اب نہ مانانا اس لیے کہ اللہ نے انہیں نوازا ہے وہ صدیقی تھے اور جناب آئیشہ صدیقے قدموں مدینہ طیبہ میں دخنا ہے انہیں تمہاری دعاوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے قائد کوئی احساس تھا آج یہ عرص منائیں گے کل ان کے نام پہ کھائیں گے یہ منع کر دیا انہوں نے یہ عالم تھا ان کے تدبر کا ان کی فکر کا چنان سے ان کے عظیم والد نے جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا نے کئی صدیوں میں ایسا کوئی مولغ نہیں پیدا کیا ہے کئی صدیوں میں جو کام جماعتیں نہیں کر سکتی تھی وہ کام تنہا انہوں نے کیا ہے بلکہ جماعتوں کے کام کو ایک پلے پر رکھا جائے ان کے کام کو تنہا رکھا جائے تو ان کے کام کا پلہ بھاری نظر آئے گا وہ صرف تبلیغ نہیں فرماتے تھے جہاں جاتے ادارے قائم کرتے مسجدیں بناتے یتیم خانے قائم کرتے مدرسیں بناتے تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ رہے محفوظ رہے انہی خطوط پر ورد اسامیشن خائم کیا گیا اور الحمدللہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لوگ جانتے نہیں آج بات آگئی ہے مولانا شفیق قرمہ نے چھیڑ دیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی بیرونی تحریک کے پاس اتنی امارتے نہیں ہیں جتنی میشن کے پاس ہوں مولانا تائید کریں گے جب برطانیہ میں محفوظ داخل ہوا ہے تو ہماری ایک مسجد نہیں تھی میں نہیں کہتا کہ ہم نے ساری مسجدیں بنائی ہیں ہم نے بیداری پیدا کی جیسے عزت کر رہے ہیں ہم نے شعور پیدا کیا ہے قوم اپنی آنے والی نسلوں کے تحفظ کا حساس دیا آج آٹھ سو سے زیادہ مسجدیں ضمیر موجود ہیں اور یہی کی طرح سے تمام مسجد کی باتیں کی جاری ہیں ہارلینڈ میں ہماری ایک مسجد نہیں تھی ایک نسخ کے نام سے ایک بیلڈنی کے تہہ خانے میں نماز ہوا کرتی تھی اور وہاں پھر محمد ال خادی کو بھیجا گیا اور قائدہ الہ سنت کی قیادت میں وہاں اس وقت کتنی مسجدیں ہیں حضرت بیس مسجدیں ہیں اور صرف اہل سنت کی ہیں اب تک وہاں کوئی قدم نہیں جمع سکا ہے اور آج وہ ان تمام مسجدوں کی بلکہ پورے یورپ کی قیادت اللہ میں شفیق و رحمان کر رہے ہیں خدا انکمر درات سلمائے میں آج بھی کہہ رہا تھا کہ میں ان کا خادم تھا ان کا کفری پردار تھا جو رخصت ہو چکے ہیں اور کب برنی مہدول کبرا کے پیش نظر مجھے شاید تم بڑا سا وجہ رہے ہیں مگر کام تو آپ کو کرنا ہے دعائیں میری ساتھ آپ کے رہیں گے مولانا شفیق و رحمان آپ ان کی مسجد دیکھیں کبھی آپ ٹی وی پر یا جہاں بھی انٹرنیٹ وارپ پر آنکھیں خوش ہو جائیں گے اہل سنت کی سب سے بڑی مسجد ہے اسی طریقے سے امریکہ میں ہماری کوئی مسجد نہیں تھی الحمدللہ نور سوسائٹی کے نام سے کروڑوں کے سرمایے سے بنی ہوئی مسجد آج وہاں موجود ہیں اور اس کے بعد درجل و مسائد اہل سنت تشکیف آج گئے کینیڈا میں گیارہ اکر زمین پر بائیس ملین ڈالر سے اللہ گھر تعمیر ہو رہا ہے ورلی سامیشن کینیڈا کلک کیجئے آپ کو زمین بھی نظر آئے گی اور گھر بھی نظر آئے گی میرے عزیز ساتھیوں اسی طریقے سے نوروے جو دنیا کی چھت کہلاتی ہے سخت عالم اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں ہے وہاں ہماری کوئی مسجد نہیں تھی تانہا مسجد بنائی ہے تو ورلی سامیشن نے بنائی ہے آپ نوروے کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں حضرات یورپ ہو افریقہ ہو یا امریکہ ہو ان تمام جگہوں میں مشن نے قائد علیہ السنہ سے پہلے جناب مبلغ آزم کے زمانے پھر قائد علیہ السنہ زمانے میں اتنے ادارے ان کی برکتوں سے قائم ہوئے ہیں اور مسلسل قائم ہو رہے ہیں ایک زندہ متحرک اور حساس تحریک ہے جو ہر باطل قوت کے مقابلے میں اپنا کام کر رہی ہے دعا کیجئے کہ ان کے علماء یہاں بھی کام کر سکیں اور یہ تھاٹھیں مارتا ہوں سیلیکٹڈ مجمع ہے یہ عوام کا وہ مجمع نہیں انشاءال بتا رہا ہے گفتو سمجھنے کے طریقہ بتا رہا ہے یہ جاننا بھی چاہتے ہیں سمجھنا بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ایسے مواقع آئیں گے مگر ایک بات کیوں ضروری ہے کہ ہم قادرین کا مقابلہ کریں آقاہ دو جہاں نے پردہ فرمایا بے ایک وقت تین مہاز کھلے ہوئے تھے ان کے بعد مانین زکاة نے زکاة کا انکار کر دیا ہم زکاة نہیں دیں گے روم کی سرحدوں پر اور فوجیں ایک اٹھا ہو رہی مدینے کی ریاست کو مٹانے کے لیے قادیانیوں نے یا اس زمانے کے مسائلے میں ایک عذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور سہیکنوں قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا دس ہزار مسلح فوج تیار کر لی اس نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیدہ ہو ابی ممین آپ نے نئی خلافت سبھالی تھی ابھی لوگوں کے آنسوں خوش نہیں ہوئے تھے دلوں کا اس سراب بھتا نہیں تھا سرورے کائنات کے روح زیبہ کے غائب ہونے کے بعد لوگ بہت مستری تھے مگر آپ نے وہی آیت کریمہ پر جو ختم نبوت کی دلیل ہے کہ محمد اللہ رسول قد خلط من قبلی رسول من قبلی رسول سبحان اللہ رسول پاک تو رسولی ہیں ان سے پہلے بھی رسول قدرے ہیں کیا اگر وہی وحصال فرما جائیں یا شہید کر دی جائیں تو تم اپنے پیروں کے پر پلٹ جاؤ گے پتا چلا کہ سرورے کائنات کی بات بھی ان کی خاتمیت قیمت تک کیلئے باقی ہے یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی تسکین پا گئے لوگ جناب عمر جیسے لوگ ننگی تلوار لے کہہ رہے جو رسول پاک کو کہے گا کہ قتل ہو گئے ہیں انتقال کر گئے ہیں میں اسے قدر کر دوں گا اور پھر بزرگوں نے کہا صحابہ نے کہ ایسا لگتا ہے کہ آیت آج ہی نازل ہوئی اور آج ہی کے لیے نازل ہوئی ہے میرے عزیز ساتھ ہی ہو اس کے بعد آپ نے تینوں مہات پر جنگ کا اعرادہ کیا آپ نے معنین زکاة کے لیے فوج تیار کی آپ نے روم کے لیے فوج تیار کی بلکہ فوج تیار تھی پہلے سے اور آپ نے مسیلمہ کے لیے فوج تیار کی لوگوں کا حضور تین مہات پر ایک ساتھ جنگ یہ کیسے ممکن ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ پر حملہ ہو جائے تو سنیے یہ جملہ فرماتے ہیں اگر مدینہ کے بسنے والوں کی رانوں کے گوش جنگل کے جانور لے جائیں تو یہ گوارہ ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ میرے نبی کی نبوت میں کوئی شبخون مارے اور میں بھی زندہ رہوں اور وہ بھی زندہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا حضور وہ بھی مسلمان نظر آتے ہیں عربی قبیلے کے لوگ ہیں ہم جب جنگ میں ہوں گے تو کیسے جانیں گے کہ وہ کون ہیں تو آپ نے فرمایا ہے یہ کوڈ ورڈ جب کوئی سامنے آیا اور تمہیں تذبذب ہو یہ مسلمان کا آدمی ہے یا ہمارا تو کہو یا محمدہ اگر جواب نے وہ بھی کہے تو چھوڑ دینا وہ نہ چھوڑنا نہیں یا محمدہ ہمارا نکھرا ہوا عقیدہ سامنے ہمارا کوڈ ورڈ ہے ہماری پہچان ہے ہماری شنافت ہے ہمارا تاروح ہے یا محمدہ یا محمدہ اور پھر جنگ ہوئی صحابے کرام کے ٹھکڑے کیے گئے مگر وحشی جس نے حضرت امیر حمدہ کو شہید کیا تھا اس نے اسی حربے سے موسائلما کو یہ مارا اور پھر اس کی لاش پہ پیر رکھ کے کہا اے اللہ میں نے اپنے دور کے سب سے عظیم انسان کو شہید کیا تھا آج سب سے برے کو مار دیا ہے اس عمر کو کفارہ بانا دینا میرے گناہ کا آپ اندازہ فرمائیں کتنا آجیب عالم تھا آپ نے مانین زکاة کو بھی کسور کو بھی کی اور جب آپ نے حضرت امیر حسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا چاہا لشکر کو تو ان کا حضور یہ تین تین محاص کھلے میں اور رومی بہت ہی طاقت ہو رہے ہیں صدیوں سے جنگ کرتے رہے ہیں اس لئے آپ ان کے مقابلے میں نوجوان کو بھیج رہے ہیں جن کی خیاد میں ابو ویدہ جا رہے ہیں جناب خالی جرہ رہے ہیں بدری صحابہ جا رہے ہیں عہد کے صحابہ جا رہے ہیں حضور کسی کسی مؤمر کو منتخب کر لی تجربہ کار کو عسامہ سے خیادت چھین لیجئے تو ان کی آنکھوں میں آسو تھے کیا کہہ رہے ہو تم لوگ جسے رسول نے خیادت عطا فرمائی ہے میں اس سے منصوب کر دوں میرے لئے کیسے ممکن ہے عسامہ ہی جائیں گے اور اس کے بعد جناب عسامہ گھوڑے پہ سوار کے ان کے ساتھ پیدر چلے عسامہ نیسے ادھر حضور آپ گھوڑے بیٹھ جائیں ہمیر مومن ہیں کہا نہیں عسامہ میرے بیٹھے عسامہ نہیں تم گھوڑے بیٹھے میں تمہارے ساتھ پیدر چلے گا اگر میرے کاندھے پہ بارے خلافت نہ ہوتا تو میں تمہاری فوج کا آدمہ سپاہی بن کے لڑتا اور دشمن کو تم تک پہنچنے میں میری لاش تو کم از کم رکاوٹ بن جاتی لیکن اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو تھوڑی دور تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے قافلے کی گرد میرے چہرے پہ لگے اور یہ گرد گواہی بھی دے رہی ہو اب وہ وقت پہ اس قابلے کے ساتھ تھے جو قافلہ زندگی کی رہوں میں چراغ روشن کرنے کے لیے آگے بنا جنہیں رسول نے میرے کاروہ بنائے تھا وہ گردے کاروہ بن کے رہنا چاہتے تھے آج اختیدار کی جنگ کرنے والوں کو یہ سوچ لانا جا ہی ہے کہ دین کے راستے میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے میں ایک بار پھر حضرت موین الملت خدا ان کے سائے کو درازتر فرمائے طویل زندگیت فرمائے ان کو اپنے تمام عظیم ساتھیوں کو جو الجامت علی شفیہ کی جان ہیں روح ہیں اور برے صغیر کی سب سے بڑی ایونیویسیل کے اسادتہ ہیں میمار ہیں لکھنے والے ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں پھر سارے علماء کو جو آج یہ ہم موجود ہیں خدا ہمیں قادیانت کے فتنے کی حصال کے لیے جورت بھی عطا فرمائے اور حکمت بھی عطا فرمائے السلام علیہ وسلم